اس نوول کی پانچویں اپیسیوڈ ملاحظہ کیجئے یہ ایک خوبصورت اتفاق ہے کہ ہماری ڈیڈ آف برث ایک ہے میں قدرت کی اس مہربانی کو بے وقت نہیں ہونے دوں گا نین سائیں تم میری بات سمجھ رہی ہونا مجھے ہماری برس ڈی سیلیبریٹ کرنی ہے اور تمہیں یہاں میرے پاس آنا ہی ہوگا میں چونکہ یہاں بھسا ہواں میں نہیں آسکتا مگر تم تو آسکتی ہونا پلیز آ جاؤ میر زوار موبائل کان سے لگائے التجا کر رہا تھا سہار کچھ تو خیال کریں میں اپنی برٹے پر وہاں کیسے آسکتی ہوں میری امہ بھی سیلیبریٹ کریں گی میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی میرا آنا تو بہت مشکل ہے نینہ نے بے بسی سے اسے جواب دیا نہیں بہت آسان ہے کیونکہ وہ رات میں سیلیبریٹ کر لیں گے اور ہم دن میں کر لیں گے تم مجھے ایسا کرو کہ اپنے پاسپورٹ کی پکچر بھیجو میں صبح گیارہ بجے تمہاری سیٹ کنفرم کروا رہا ہوں تم شام سات بجے کی فلائٹ سے گیارہ بجے تک واپس پاکستان پہنچ چکی ہوگی میر زوار وہ پروگرام بھی ترتیب دے چکا تھا مگر آپ نے تو کہا تھا کہ کل شام تک واپس آ جاؤں گا اور ابھی تک آپ وہاں بیٹھے ہیں ہماری برش رے کی اتنی ہی فکر تھی تو واپس کیوں نہیں آیا نینہ اس سے شکواں کنا ہوئی میں جس کام سے آیا تھا وہ ابھی نہیں ہو سکا ابھی کچھ دن مزید یہاں ٹھہر نہ ہوگا مگر میں ہمارا برش رے ہرگز مس نہیں کرنا چاہتا اب مجھے اتنا مت تڑپاؤ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے پاس آ جاؤ میرزوار لہجے میں زمانے بھر کا پیار سموئے آجزی سے بولا اچھا ٹھیک ہے میں گھر جا کر پاسپورٹ کی پکچر سینڈ کرتی ہوں نینہ اس کی پیار بری منت پر ہار مان کر فلفور راضی ہو گئی وہ میرزوار کے سہر میں جکڑ چکی تھی اب اس کی کسی بھی بات سے انکار کرنا نینہ کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا روماخ تم چار دن ارحان کے نزدیک گزار کر میری اتنی سال کی محبت فراموش کر گئی مجھ سے بے وفائی کرتے ہوئے ایک بار بھی تمہیں میرا خیال نہیں آیا میں مرد ہو کر بھی تحریم کے بے باک اظہار محبت پر نہیں بہکا اور تم لڑکی ہو کر بھی بھڑک گئی زہیم شاہ نے کرب سے سوچتے ہوئے کروٹ بدلی میر ارحان تو آتا جاتا رہتا ہے وہ نہ جانے کب سے میری آنکھوں میں دھول جونگ رہی ہوگی اور میں بے وکوف اس پر اندہ اعتماد کرتا گیا نہ جانے کتنی بار اس نے میرے اعتماد کو توڑا ہوگا نہ جانے کب سے میری پیٹ پیچھے یہ چکر چل رہا ہوگا جو لڑکی چار قدم میرے ساتھ امانداری سے نہیں چل سکی وہ پوری زندگی کیا ساتھ نباتی مجھے بہت پہلے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میر ارحان کی اس کے ساتھ بے تکلفی بے وجہ نہیں ہے اور وہ کتنی بار میر ارحان کے لمس کو محسوس کر چکی ہوگی ایسی بے وفا دھوکے باد لڑکی پر میں لانت پیچتا ہوں میں کیوں اس کی بے وفائی کا سوق منا رہا ہوں جس نے میری محبت کی لاج نہیں رکھی مجھ پر بھی اس کی بے وفائی کا سوق لازم نہیں ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالو میں بھسا لی بے رحم سوچو نے اس کے آساب شل کر دیئے تھے آنکھ سے ایک آنسو گرا اور گریبان میں جذب ہو گیا وہ رات سے کمرے میں مکیت ایسی بے رحمانہ سوچو میں الجا ہوا اپنی محبت کے لٹنے کا ماتم منا رہا تھا ایسے بے شمار آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر بار بار کبھی تکیے میں تو کبھی اس کے گریبان میں جذب ہو جاتے کمرے کو سگرٹ کے دھوئے نے گھٹن زدہ کر دیا تھا مگر وہ ہر بات سے بے گانہ مسلسل ارومہ کی بے وفائی پر اپنا خون جلائے جا رہا تھا ایک بار پھر اس نے سگرٹ سلگا کر ہانٹو میں دبایا دل میں بار خیال آتا کہ جائے اور ارومہ سے پوچھے کہ اس نے کیا سوچ کر بے وفائی کی ہے کیوں وہ میرے جذبات سے کھیلتی رہی مگر ہر بار وہ خود کو وہاں جانے سے باز رکھنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا وہ ارومہ کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ سامنا کرنے پر وہ خود کو کابو میں نہیں رکھ سکتا تھا نینہ تم یہاں آ جاؤ بارہ بجنے میں کچھ دیر باقی ہے وہاں کیوں کھڑی ہو ارومہ نے دور کھڑی نینہ کو آواز دی یہ زائم بھائی پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں میں ان کو کال کر رہی ہوں اٹینڈ بھی نہیں کر رہے جب تک وہ نہیں پہنچے گے میں کیک نہیں کٹوں گی نینہ اداسی سے کہتے ہوئے ٹیبل کے پاس آگئی ارومہ نے نینہ کے لیے برش ڈے پارٹی ارینج کی تھی زیادہ لوگوں کو مدون نہیں کیا گیا تھا میر فیملی اور معظم شاہ کے چند دوستوں کی فیملیز تھی جن سے ان کے فیملی ٹرمز تھے اس تقریب کا ارینجمنٹ لون میں ہی کیا گیا تھا اچھا بیٹے تم اداس مت ہو وہ آ رہا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے کہ زائم تمہاری برٹ ڈے مس کر دے ضرور کہیں بہت بیزی ہوگا اروش نے محبت سے اسے دلاسہ دیا ہاں آئی ہوپ سو نینہ ہم رات یہاں پہنچے ہیں مگر وہ صبح ہم سے ملے بغیر ہی چلا گیا تحریم بتا رہی تھی کہ آج کل وہ بہت اکھڑا اکھڑا سا ہے اروش آہستگی سے گویا ہوئیں یہ تو میں بھی نوٹ کر رہی ہوں کہ وہ بہت زیادہ روڈ ہو رہے ہیں اور زیادہ تر روح میں ہی بند رہتے ہیں جب باہر جاتے ہیں تو پوری بوری رات گھر نہیں آتے نینہ بھی کچھ دن سے زائم کے بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی آج آ جائے تو پوچھتی ہوں اس سے مسئلہ کیا ہے تحریم سے شادی کے لیے بھی انگار کر دیا نینہ بارہ بچ چکے ہیں کہ کب کٹو گی ارومہ اس کے نزدیک آ کر پوچھنے لگی جب بھائی آ جائیں تب کٹوں گی اچھا ویسے وہ ہیں کہاں انہیں تو یہاں ہونا چاہیے تھا ارومہ نے عام سے لہجے میں اس سے پوچھا جبکہ اس کے دل میں خواہش ہمک رہی تھی کہ جلدی سے اس کی خبر ملے یا وہ خود آ جائے وہ آج خاص طور پر شاہ کے لیے پارٹی میں آئی تھی کیونکہ شاہ اس سے مکمل لا تعلق ہو چکا تھا وہ زہیم شاہ کو کالز اور میسیجز کر کے آجز آ چکی تھی مگر اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں کہاں ہیں وہ اب تو غصہ بھی آ رہا ہے میرے برشٹے کبھی انہیں احساس نہیں نینہ ادھر ادھر نظر دھڑاتے خاصی جنجلائی ہوئی کہہ رہی تھی نینہ بیٹے تم پھر سے ٹرائی کرو شاید اب رابطہ ہو جائے نہیں مجھے اب نہیں کرنا ٹرائی زہیم بھائی خود لا پرواہ ہیں وہ آج جان بجھ کر ایسا کر رہے ہیں کیونکہ کچھ دنوں سے ان کا موڈ بہت آف آئے نینہ کے کہنے پر آرومہ کی الجن کسی ہاتھ تک سولج گئی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاہ صرف اسے اگنور کر رہا ہے ارے رومی وہ دیکھو بھائی آگے نینہ زہیم شاہ کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی ارومہ نے بھی ڈرائی وے سے اس کی گاڑی کو اندر آتے دیکھا زہیم شاہ گاڑی کو ڈرائی وے پر چھوڑ کر مدانت سے چلتا ہوا آ رہا تھا وائٹ کلر کے شلوار کمیز میں ملبوس ہلکی بڑی ہوئی شیو اور بے تاثر آنکھوں کے ساتھ اپنی جانب بڑھتا ہوا شاہ ارومہ کو کوئی اور ہی زہیم شاہ لگا یہ وہ شاہ تو نہیں تھا جس کی آنکھیں دور سے اسے دیکھ کر آنچ دینے لگتی تھی انداز کرتا اس کے سامنے سے گزر کر نینہ اور ارومہ کی طرف بڑھ گیا تو ارومہ اس کی اجنبیت پر ششدر رہ گئی شاہ تم صبح بھی ہم سے ملے بغیر چلے گئے اور اب لوٹے ہو تمہیں معلوم بھی ہوگا کہ گھر میں بہن کی برش ڈے کے لیے پارٹی رکھی ہوئی ہیں اور وہ تمہارے بغیر کیک نہیں کاٹے گی پھر تمہیں لیٹ نہیں ہونا چاہیئے تھا ارومہ خفقی سے بولی لیٹ ہونا نہیں چاہتا تھا پر مجبوراں ہونا پڑا نینہ میں واقعی بیزی تھا چلو اب جلدی سے کیک کاٹ لو اور غصہ بعد میں کر لینا پھر سب کی موجودگی میں نینہ نے کیک کاٹا اس نے باری باری سب کو کیک کھلانے کے بعد ارومہ کی طرف بھی کیک پیس بڑھایا ارومہ نے بے دلی سے چھوٹا سا بائٹ لیا زائم شاہ تھوڑی دیر بعد گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا ارومہ کی نگاہیں گاہے بگاہے اسی پر بھٹک رہی تھی مگر ایک بار بھی شاہ نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا تھا جہاں اس قدر نظر اندازی پر ارومہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا وہیں تحریم پر شاہ کا یہ رویہ ٹھنڈی پوار برسا رہا تھا ارومہ کچھ دیر گزر جانے کے بعد غیر محسوس طریقے سے نظر بچا کر لاؤن سے نکل آئی لاؤنج تقریبا خالی پڑا تھا وہ برک رفتاری سے سیڑھییں چڑھتی گئی کوریڈور سے گزرتے ہو اس کا ننہ سا دل دھک دھک کر رہا تھا اس نے زائم شاہ کے کمرے کے لاک پر دباؤ ڈالا تو وہ لاک نہیں تھا ارومہ نے پورا لاک گھما کر دروازہ کھول دیا شاہ کا کمرہ نیم تحریکے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ سوفے پر سر جھکائے بیٹا سوچوں میں گم تھا اس کی انگلیوں میں دباؤ سیگرٹ سلک سلک کر اختتام پذیر ہونے والا تھا کھٹکے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور دل و دماغ جنجنا اٹھے ارومہ حمد کر کے اندر آ گئی مگر شاہ سیگرٹ کو ایشٹرے میں مسل کر تیر کی طرفتار سے اس تک پہنچا اور ایک بھرپور تھپڑا ارومہ کے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا میرے ڈروم میں آنے کی تمہاری جررت کیسی ہوئی؟ میں تم جیسی بد کردار لڑکی کو ایک منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا تفاہ ہو جاؤ تم یہاں سے شاہ نے تنفر سے کہتے ہو انگلی سے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا ارومہ کی آنکھوں سے آنسوں گرنے لگے آج اسے شاہ کے دہشتناک لہجے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا مگر اس کے الفاظ اسے چھلنی کر گئے تھے شاہ کا یہ روپ اس کے لئے بلکل نیا تھا وہ حواس باختہ ہوئی شاہ کو دیکھتی رہی پھر اس نے باہر جانے کے لئے قدم بڑھائے مگر پھر رکھ کر بولی کہ آپ مجھے اتنا بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے؟ میرے سامنے اپنی معصومیت کا یہ ڈراما بند کرو تمہارے اس معصوم چہرے کا نکاب اب اتر چکا ہے یہ اداکاری اور یہ ڈرامے بازی میرے سامنے نہیں چل سکتی تمہارا اصل رنگ اس دن تمہارے گھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں شاہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ایسا بھی کیا دیکھ لیا ہے آپ نے جو میری اوقات دو کوڑی کی کر کے رکھتی ہیں آپ نے روما سے سکتے ہوئے حیران و پریشان سی اس سے پوچھ رہی تھی زائم شاہ چند لمحے کہر برساتی نظروں سے اسے گھورتا رہا پھر زہر امیز لہجے میں بولا تمہارے حسن کے قصیدیں پڑھنے کے لیے ایک مرد کافی نہیں پڑھ رہا تھا شاہ نے ہتک امیز لہجے میں بے دردی سے کہا شاہ آپ کو مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچوں گی اور رحمہ بھی باوجود زب کے چیخ پڑی تم غیروں کی باہو میں جھول سکتی ہو تو کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا شاہ کے یہ الفاظ بھی زہر میں بجے ہوئے تھے شاہ آپ کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی بس کرو بن کرو یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا یہ اداکاری مجھ پر تمہاری حقیقت کھل چکی ہے میرے پیٹھ پیچھے نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی رہتی ہو میری لاعلمی میں میری آنکھوں میں جتی دھول جونگ سکتی تھی جونگ چکی ہو مگر اب تمہیں اپنی عزت اور جذبات سے کھیلنے نہیں دوں گا شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہو دروازے تک لے گیا اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا مجھے تمہارے شکل صحیح نہیں تمہارے نام سے بھی نفرت ہو چکی ہے وہ اراما کو باہر نکال کر صد مہری سے کہتا ہوا دروازہ بند کر چکا تھا اراما صدمے اور بے یقینی سے کھڑی دروازے کو تک رہی تھی اس قدر یقین سے اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی گئی تھی کہ اس کا اپنی ذات پر سے بھی اعتماد اٹھ گیا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب روان تھا زہیم شاہ آخر کار میں ایسے حالات پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی ہی گئی کہ آج تم نے میری طرح اپنی محبت کو بھی کمرے اور دل سے نکال باہر کیا کل اس طرح میں کمرے میں سب سے مو چھپائے پڑی تھی اور آج میری جگہ تم ہو ویلڈن تحریم دیوار کے ساتھ لگی تحریم نے فاتحانہ انداز میں خود کو سراہا پھر ہاتھ جارتے ہوئے دبے قدموں سے وہ سیڑھیاں اتر کر چلی گئی نینہ نے ائرپورٹ سے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر دھڑائی تو کچھ فاصلے پر ہی اسے مطلوبہ نمبر کی لینڈ کروزر نظر آ گئی وہ گھبرائی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا دی گاڑی تک پہنچی گھاڑی کا بیک ڈور ذرا سا کھولا ہوا تھا اسے پورا کھولنے پر میر زوار تروز تازہ چہرے لیے اپنی دلکش اور بھرپور مسکراہت کے ساتھ بے سبری سے منتظر ملا وہ میر زوار کو دیکھنے کے بعد مطمئن سی اندر بیٹھ گئی اس نے گفٹ والا بیک میر زوار کی طرف بڑھایا مجھے یقین تھا کہ میری نین میری خواہش پوری کرنے ضرور آئے گی وہ گفٹ پیکٹ سائٹ پر رہ کر خوشی سے بھرپور آواز میں بولا آپ اتنے دنوں بعد مل رہے ہیں اتنے دنوں بعد مجھ سے مل رہی ہوں کیا مجھ سے ہاتھ نہیں ملا ہوگی میر زوار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو نینہ نے اپنا نازک ہاتھ جھکتے ہوئے اس کے خوبصورت بھاری ہاتھ میں دیا جسے میر زوار نے بیتابی سے تھام کر اپنے لبو سے چھو لیا اس کی اس حرکت پر نینہ کا پورا جسم لرز اٹھا تھا اس نے صورت سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا سرکار سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی میر زوار نے ڈارک گلاسز اتار کر جیب میں اٹکاتے ہوئے محبت پاش نظروں سے نینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا اور پھر ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا نہیں پریشانی تو کوئی نہیں ہوئی مگر میں بہت پریشان تھی اچھا وہ کیوں زار میں ٹائم پر واپس واکستان پہنچ جاؤں گی نا نینہ نے بچوں کی اسی معصومیت سے اس سے سوال کیا میر زوار نے زبردست کہہ کہاں لگایا میری جان میں نے تمہیں واپس بھیجنے کے لیے نہیں بولایا ہے تم آئی اپنی مرضی سے ہو مگر واپس میری مرضی سے جاؤ گی میر زوار نے مصنوعی سنجیدگی تاری کرتے ہوئے سے مخصوص روبدار لہجے میں ڈرائیا ہے نہیں زار آپ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے میں آم پر بھروسہ کر کے آئی ہوں وہ ڈھر کر یک دم بدحواس ہو گئی تھی آنکھوں کے سامنے میر زوار کا چہرہ دھنزلاز آ گیا تھا وہ میرا سائی میں مزاق کر رہا ہوں میں بھلا وعدہ خلافی کر سکتا ہوں ارے یار میں تو اپنے دشمنوں سے بھی وعدہ نبھانے کا قائل ہوں پھر اپنی جان کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں وہ نینہ کے آنسوں پر نادم ہو کر بولا نینہ نے بھی خفقی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اچھا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں واپسی کی سیٹ کنفرم ہے اور ٹکٹ بھی تمہارے پاس ہے تم انشاءاللہ رات اپنے گھر پر ہی گزارو گی میر زوار نے نینہ کا ہاتھ ایک بار پھر تھام کر اسے تسلی دی تو پھر مجھے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی میر مجھے تو لگا تھا کہ تم شیرنی ہو بدلے میں مجھ پر جھپٹو گی کاٹ کھاؤ گی چیر پھار ڈالو گی مگر تمہاری بزدلی نے تو مجھے حیران کر دیا میں نے تو تمہیں خونہار شیرنی سمجھ کر پیار کیا تھا مگر تمہارا دل تو چڑیاں سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہے میں بزدل نہیں ہوں زار میں جھپٹ بھی سکتی ہوں اور کاٹ بھی سکتی ہوں وہ تو بس پردیس میں ہونے کے خیال سے تھوڑا سا گھبرا گئی تھی اچھا بس تھوڑا سا میر زوار بغور اسے سن رہا تھا محسوس ہوتے ہوئے وہیں اچکا کر بولا نینہ کھل کھلا کر ہنس پڑی گاڑی ایک شاندار دیو ہیکل دروازہ کے سامنے رکی چند لمحے بعد دروازہ کھل گیا اور گاڑی دھیمی رفتار سے اندر داخل ہو گئی واو بزار پیوٹیفل پیلس نینہ گاڑی سے اتر کر پرشوک نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی وہ بے حد خوبصورت ڈیزائنڈ سویمنگ پول آپ شاروں اور مخملی کھاس رنگ برنگ پھولوں سے سجے باغیجیوں کو دے کر خوش ہو رہی تھی ہر چیز میر زوار کی امارات کا مو بولتا ثبوت تھی نینہ نے پوری دنیا گھومی ہوئی تھی مگر میر زوار کے پیلس نے اس کی آنکھیں خیرہ کر دی تھی زوار آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے میرا نہیں ہمارا گھر کیوں کہو کہ ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے میر نے نینہ کی آنکھوں میں جھان کر بڑے مان سے کہا زوار نینہ نے اسے پکارا جب تو مجھے اس طرح پکارتی ہو تو میری جان لیتی ہو میر زوار ٹھہر کر بے اختیار بولا نینہ کے چہرے پر ایک مسکران ابری نینہ کیا تم جانتی ہو میرے بابا سائی بھی مجھے اس ہی نام سے پکارتے تھے تم نے مجھے پہلی بار اس نام سے پکارا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی دنیا کی واحد لڑکی ہو جو میرے دل تک پہنچ سکتی تھی یہ بات تو تم جانتی ہوگی کہ میرے بابا میری ماں سے عشق کرتے تھے انہوں نے میرے نام کا پہلے لفظ امہ کے نام کے پہلے حرف سے ملا کر اس لیے رکھا تھا کہ جب بھی مجھے وہ پکاریں تو میرے نام میں امہ کا نام بھی شامل ہو میر زوار اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں بے حد خوبصورت رنگ رکساں تھے میرے بابا ہر جگہ امہ کو ساتھ رکھنا چاہتے تھے دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ ساتھ لے گئے آخری بات پر میر زوار کا لہجہ انتہائی کربناک ہو گیا تھا میر کیا آپ اپنے بابا سے بہت محبت کرتے تھے ہاں کرتا ہوں مگر ان کے سامنے اب شرمندہ ہوں اب تک پوری طرح ان کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکا ان کی محبت کا ایک کرس ہے مجھ پر وہ ادا کر دوں پھر فخر سے کہوں گا کہ مجھے ان سے محبت ہے کون سا کرس میرا سونہ سائی ابھی تمہیں میری بات کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا چلو آؤ کے کٹ لیں پھر شام ہو جائے گی تمہیں یہاں پہ گمانا بھی ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے میر زوار نے بات بدل دی اور اس کا ہاتھ تھام کر وسیع و عریض لاؤنج سے ہوتا ہوا کلب نمہ حال میں لے آیا اس کلب کو شاندار طریقے سے خاص طور پر برٹے سیلیبریشن کے لیے سجایا گیا تھا ایک بڑی سی ٹیبل پر کیک رکھا ہوا تھا ایک طرف میر سجاول کا خاص ملازم ساجد کھڑا تھا جو اب ہر پل میر زوار کے ساتھ سائی کی طرح رہتا تھا میر سجاول کے جانے کے بعد ساجد کی جان میر زوار میں بستی تھی وہ بلا شباہ ان کا سب سے زیادہ وفادار ملازم تھا ساجد ان دونوں کے آ جانے پر اسی طرح سر چھکائے وہاں سے چلا گیا نین کے کٹ لے ہم میر زوار نے اس کی نظروں کے سامنے چھٹکی بجا کر اس کی مہویت کو توڑا تھا کیا آپ کو اتنے بڑے پیرس میں برشنے سیلیبریٹ کرنے کی یہی کلب ملا تھا نینہ نے کلب کے بے باک ماحول کو دیکھ کر ناک چڑھا کر کہا نینہ میں تمہیں یہاں اس لیے لائے ہوں تاکہ تم میرے لائف سٹائل سے پوری دارہ آشنا ہو جاؤ شادی کے بعد یوں نہ کہو کہ میں نے تمہیں بے خبر رکھا میرے کام میں اس طرح کی پارٹیز وغیرہ لازمی ہیں وغیرہ میرا کام نہیں چلتا بھول کر بھی یہ سوچ اپنے دماغ میں مت لانا کہ میں ذاتی طور پر بھی ایسے شوق رکھتا ہوں تمہارے بابا سائیں اور بھائی کی بھی یہی ایکٹیوٹیز ہیں مگر فرق یہ ہے کہ وہ احتیاط برتے ہیں اور مجھے محتاط رہنے کی ضرورت نہیں وہ اپنی بیوی کے بغیر گزارہ کر لیتے ہیں مگر میں ایک پل بھی اپنی بیوی سے دور نہیں رہ پاؤں گا میر زہوار اسے جتا رہا تھا مگر اس کی آخری بات نے نینہ کو نگاہیں چھکانے پر مجبور کر دیا نینہ میں چاہتا تو تم سے چھپا سکتا تھا مگر شادی کی بات تم ہر جگہ میرے ساتھ رہو گی اور تب تمہیں ایسے محور سے کوفت محسوس نہ ہو اس لیے ابھی سے ہی ہر بات سے آگاہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں اور میں پاکستان پہنچتے ہی ففو سے ہماری شادی کی بات کروں گا مجھے یقین ہے کہ تمہارے بابا یہ کسی کو بھی ہماری شادی پر اعتراض نہیں ہوگا اور مجھے تمہارا رشتہ بخوشی دے دیا جائے گا اور اگر کسی کو اعتراض ہوا بھی تو ففو سنبھا لے گی ورنہ دوسری صورت میں میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا نہیں میر آپ کو میری قسم آپ ایسا کچھ نہیں سوچیں گے ریلیکس یار میں تو صرف مزاگ کر رہا تھا ظاہر کہ آپ تھوڑے دن صبر نہیں کر سکتے میں شادی سے انکار نہیں کر رہی لیکن مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے نینہ نے حمد کر کے اس سے کچھ وقت کی محولت مانگی مگر میر زوار کے سر تاثرات نے اسے مایوس کر دیا نین مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ تم بار بار شادی کی ذکر پر انکار کیوں کرتی ہو میں تو میں صاف لفظوں میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے انکار نہیں سننا لیکن میر میں ابھی شادی کیلئے خود کو تیار نہیں کر پا رہی میں تو تیار ہونا اور تمہیں بھی تیار ہونا پڑے گا اور اب مجھے اس ٹاپک پر بحث نہیں کرنی میر زوار دو ٹوک لہجے میں بولا نینہ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی اس کا ناراض چہرہ دیکھ کر میر زوار اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے نرمی سے بولا میری طرف دیکھو میر زوار نے ہاتھ پڑا کر اس کا چہرہ چھوہ اور اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا میں کبھی بھی تمہیں اس آف موڑ میں نہیں دیکھنا چاہتا مگر تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کر دیتی ہو یار شادی سے پہلے شادی کی بات پر اکثر لڑکیاں گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہیں مگر میں تمہیں اس وقتی کیفیت کی وجہ سے خود سے دور نہیں رکھ سکتا نین سائن تم میری زندگی کی ضرور بن چکی ہو اور شادی کی بنا اب میرا گزارہ نہیں ہو سکتا وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مانی خیزی سے بولا دوسری جانب ارومہ کی زندگی میں جیسے وہ رات ٹھہر کر رہ گئی تھی زیم شاہ کے زہر آلودہ الفاظ اس کے ہتک عمیز رویے نے ارومہ کی جڑے ہتک ہلا کر رکھتی تھی اس پر شاہ کی طرف سے ہر رابطہ منکتے کر دینا عزیتوں کی انتہاؤں پر لے آیا تھا وہ اپنے نا کردہ گناہ کو سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی تھی مگر کوئی سرہ نہیں مل رہا تھا کہ اس سے کہاں غلطی سرزد ہوئی ہے زیم شاہ نے کیوں اس کے کردار کو نشانہ بنایا ہے یہ سوال یہ سوالیہ نشان بار بار اپنی تمام تر جزیات سمیت اس کے موں کو چڑھاتا اس رات زیم شاہ کے خطرناک تیوروں کو دیکھنے کے بعد اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ دوبارہ اس کا سامنا کرے اسے صفائی دے یا اس سے دستے سوال ہو وہ گلاس وال سے سر ٹکائے لان کے منظر پر نظریں گاڑے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں غلطان تھی جب ارحان زوردار آواز میں کھنکھارتا ہوا اس کے پاس چلا آیا مس ارومہ آپ زندہ ہیں یا اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہیں بولو ارحان تمہیں کوئی کام تھا کیا بھلا میری کیا مجال کہ تم سے کوئی کام کروں بس تمہیں سوچوں میں گم دکھا تو آ گیا ویسے خیریت تو ہے نا کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم بہت اپسٹ لگ رہی ہوں کوئی پرابلم ہے تو شیئر کر سکتی ہو ایسی تو کوئی بات نہیں میں کیوں اپسٹ ہونے لگی ارومہ نے خود کو ہشاش بشاش ظاہر کرنے کی کوشش کی اچھا تم کہتی ہو تم مان لیتا ہوں چلو پھر شہر کا ایک چکر لگا کر آتے ہیں ارحان نے جان بجھ کر اسے گریدنے سے گریز کیا اور نارمس سے لہجے میں پیش کش کی سچی ارحان میرا بالکل مور نہیں ہے تم چلے جاؤ میں پھر کبھی چلوں گی ارومہ نے سہولت سے اسے انکار کیا پھر کبھی نہیں تم ابھی چلو گی چلو ورنہ میں تائیما سے کہتا ہوں ان کے کہنے پر تو جاؤ گی نا ارحان پلیز زد مت کرو تم جاؤ نہیں ہرگز نہیں اکیرے تو میں نہیں جاؤں گا تم میرے ساتھ چلو گی ارحان نے نہ صرف یہ کہا بلکہ اسے کھیجتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا نینہ ڈیوٹی آف کر کے گھر لوٹی تھی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو لون میں ہی عروش اور تحریم چیرز پر بیٹھی ہوئی تھی وہ اندر جانے کے بجائے ان کے پاس آ گئی ہائی گرز کیا ٹاپک چل رہا ہے آپ کا گوسپس یا سمتنگ ایلس نینہ نے شرارت سے کہتے ہوئے عروش کے گال پر بوسا لیا میرزوار سے ہونے والی اس ملاقات کا رنگ اب تک نینہ کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا میرزوار کے چاہت کے انوکھے انداز نے نینہ کے دلکش چہرے کو رونک بخش دی تھی ایک عجیب سی خوشی کا احساس اسے ہما وقت گھیرے رکھتا چاہے جانے کا غرور دنیا کی ہر خوشی اور سکون آور احساس سے بڑھ کر ہوتا ہے اور نینہ اس احساس کو پل پل جی رہی تھی وہ جب سے میرزوار سے مل کر آئی تھی اس کے انداز ہی بدل چکے تھے اور تحریم حسب عادت اس کی ہر عادت پر گہری نظر رکھے ہوئی تھی ہم لوگ تمہاری شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے تائی امہ کافی پریشان ہے تحریم نے سنجینگی سے اسے جواب دیا what امہ کو یہ فضول خیال کیوں کرایا بیٹے وہ مزاق کر رہی ہے تم اتنی جلدی کیسے آگئی عروش نے اس سے پوچھا جلدی کہاں ڈیوٹی آف ہونے کے بعد آئی ہوں بس آج بھٹکنے کا موڑ نہیں تھا اس لئے سی دن گھر آگئی نینہ نے اپنے شانے اشکاتے ہوئے کہا اچھا کیا تم نے اب ڈینر ساتھ کریں گے میں تمہارے بابا کو کال کر کے بتا دیتی ہوں انہیں صدمہ لگ گیا ہے کہ نینہ ایک ٹائم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی عروش نے معظم شاہ کو کال ملائی خیریت تو ہے آج کل بہت خوش لگ رہی ہو کیا بات ہے کیا کوئی تمہیں مل گیا ہے تحریم نینہ کی طرف جھک کر رازداری سے اسے پوچھنے لگی میں تو ہمیشہ خوش رہتی ہوں کسی کی ملنے یا نہ ملنے کا تو سوال ہی نہیں مگر آپ کا موہ ہر وقت لٹکا رہتا ہے تو کیا میں یہ سمجھوں کہ کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے نینہ نے غصے میں تحریم کی طبیعت اچھے سے صاف کی نینہ تم حد سے بڑھ جاتی ہو زب سے تحریم کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا آپ بھی آپ بھی اپنی حد بھی رہا کریں نینہ نے اسی کے انداز میں اس سے جواب دیا امہ میں روح میں جا رہی ہوں فریش ہو جاؤں بابا سہیں آ جائے تو آپ مجھے بلوا لیجئے گا اور اس کال سے فارغ ہوئی تو نینہ نے انہیں مخاطب کیا پھر تحریم کو نظر انداز کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی نینہ بی بی بہت انچی اڑان اڑ رہی ہوں مجھے الٹے جواب دے رہی ہوں تمہیں بھی بہت جلد تمہارے بھائی کی طرح مو کے بل گرانا پڑے گا تم دونوں بہن بھائی اسی قابل ہو تحریم نینہ کو جاتے ہو دے کر تنفر سے سوچ رہی تھی ارحان تم زد کے بہت پکے ہو میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی تم نے پورے شہر کا راؤنڈ لگوایا ہے اور اب یہاں بھی لے آئے ہو مجھے بالکل بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی اور میں زبردستی نہیں کہا سکتی پھر تم کیوں زد کر رہے ہو ارحان انتہائی بیزار کن لہچے میں بولی ارحان گھنٹوں سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد اسے ریسٹوران لے آیا تھا ارحان کی نانا کی گردان جاری تھی مگر وہ آرڈر دے کر مطمئن سا بیٹھا تھا پھر کچھ سوچ کر دونوں کوہنیا ٹیبل پر ٹکا کر بولا ایک تو میں تمہارا موٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کے نخری دکھائی جا رہی ہو سارا سارا دن مو پھولائے گھومتی رہتی ہو پوچھتا ہوں تو بتاتی بھی نہیں کہ اس اداسی کا سبب کیا ہے ارحان کی لہجے میں خف کی تھی ارحان میں بتا چکی ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں پھر بھی تم خام ہار سر پر کیوں سوار ہو رہے ہو اور میں سنبھل کر آہستہ کی اس سے کہا نہ بابا نہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے تمہاری اس اداسی کے پیشے کوئی تو وجہ ہے میں کوئی نہ سمجھ بچہ نہیں ہو جسے تم ڈال دو گی وہ بھی ترکی بات ترکی بولا تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو وگر نہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں میں عام حالات میں اسی طرح رہتی ہوں اور تم میری آداد سے اچھی طرح واقف بھی ہو میں نینہ تو ہوں نہیں جو ہر وقت اچھلتی کوتتی رہوں گی تو میں ویٹر کھانا کرنے لگا ارے ارومہ وہ دیکھو ہمارے زائم شاہ سب بھی یہاں موجود ہیں ارحان کی نظر سامنے کی ٹیبل پر بیٹھے شاہ کی طرف پڑی تو اس نے اشارے سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا ارومہ کا تو سانس جہاں کا تھا وہاں رہ گیا شاہ کی طرف اس کی پشت تھی مگر اس نے مڑ کر دیکھنے کی بھی حمد نہیں کی وہ چپ چاپ نوالے بمشکل ہلک سے اتا رہی تھی ہر نوالے پر آنسوں کا گولہ ہلک میں اٹھکتا دوچار الٹے سیدھے لکمے لے کر اس نے پلیٹ کھسکا دی کیا ہوا بھئی ڈھنگ سے کھانا تو کھاؤ ارحان میں نے بتایا تھا کہ مجھے بھوک نہیں یہ بھی بس تمہاری خاطر کھا لیا ویسے مس ارومہ آپ ارحان کی خاطر اور کیا کچھ کر لیتی ہیں زائم شاہ یہ کہتے ہوئے تنزیہ مسکراہت لبو پر سجائے ٹیبل کے پاس کھڑا ہو گیا ارومہ کو اس کے لہجے کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اس نے ایک نظر شاہ کی طرف دیکھا اور پھر نگاہ جھکا لی زائم بھئی بیٹھئے نا ہمارے ساتھ ڈنر کریں آپ بھی میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا لیکن آپ کے ساتھ گیسٹ تھے اس ہاتھ آگے کیا نہیں شکریہ میں ڈنر کر چکا ہوں آپ دونوں اتمنان سے کھانا کھالیں میرے گیسٹ باہر انتظار کر رہے ہیں اور میری عادت نہیں ہے کہ کسی کو انتظار کے نام پر خوار کروں کسی اور کو دعوت پر بلاؤں اور خود کسی اور کا دل بہلاؤں شاہ نے رسمی انداز میں اس سے مسافہ کرتے ہوئے دل کی بھڑاس نکالنا ضروری سمجھا گڑ سہی بھائی انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے منافقت سے بلکل پاک ارحان کسی حد تک شاہ کی تلخی کی وجہ سمجھ گیا تھا وہ مسکرا کر بولا جبکہ ارومہ سر جھکائے بیٹھی رہی اسے اپنی قسمت بر بے تہاشا افسوس ہو رہا تھا کہ اس قدر دعاؤں کے بعد سامنا ہونا ہی تھا تو آج ہی کیوں ہوا ایک بار پھر وہ شاہ کی نظروں میں گناہ گار ہو کر اس کے شک پر یقین کی مہر لگا گئی تھی زائیم شاہ فورا سے پارکنگ تک پہنچتے ہوئے زائیم شاہ کا سانس پھول گیا تھا اراما کو ارحان کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بار ہا اس کا دل جاہا کہ پہلو میں لگا پسٹل نکال کر اراما کو اسی ریسٹوران میں عبرت ناک سزا دے مگر اسے کسی بھی صورت میں اس بے وفا کی رسوائی منظور نہیں تھی وہ گہرے سانس لے کر غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا اس کے دل و دماغ بری طرح سلگ رہے تھے سرط یخ بستہ رات میں ساحل سمندر بر صبح کے چار بجے دور دور تک بھی کسی زی روح کا نام و اور وہ دونوں گھٹنوں سے اور وہ دو گھنٹوں سے ایک دوسرے کے سہر میں گرفتار عشق کا لامت متناہی سفرت کر رہے تھے ایک میر زوار تھا جو کچھ عرصہ قبل عورت کو وقت گزاری کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا اپنے اردگر حجوم لگائے بے باگ شوخ حسیناؤں کے تباہ کن سرابو سے نظریں چھرائے اپنے دل اور زندگی کی ویرانی کو نظر انداز کیے آگے بڑھتا چلا گیا اور آج ایک عورت کی ہی ظلف کا اسیر ہو کر صد بد بھولائے بیٹھا تھا دوسری نینہ شاہ تھی جو نو عمری سے ہی بے تہاشا دلوں کی دھڑکن بنی رہی انگنت دلوں کو اپنے لئے دھڑکتا دے کر بے تہاشا ہستی اور ہستی ہی چلی جاتی مگر کسی کو اپنے دل تک رسائی نہیں دی اور آج میر زوار کے ایک اشارے پر دنیا کی پرواہ کی بغیر دوڑی چلی آئی پھر دونوں ہاتھوں میں ہاتھ میر زوار اسے دیکھے جاتا وہ پل نینہ کو اپنی زندگی کی قیمتی مطال لگے کوٹ کے چہری سیاسی جھمیلوں کاروکاری مسئلوں سے دن بر نپٹنے کے بعد یہ ملکاتیں اور نینہ کی میٹھی باتیں دلچسپ انداز بیان میر زوار کے لیے ٹانک ٹانک کا باعث بنتی تھی وہ بغیر ٹوکے پہروں اسے سنتا رہتا نینہ بھی دل میں سوچتی کہ کاش یہ وقت یہیں ٹھہر جائے میر زوار اور اس کے درمیان کوئی پل جدائی کناہ اور وہ شرط لگانے والا مزاک اسے اندر کھائے جا رہا تھا زوار سائیں وہاں دیکھیں آسمان کی طرف چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ ہیں کہ مجھ پر ہی نظریں جمائے بیٹھے ہیں میر زوار نے اس کی نظروں کے ارتقاز میں چاند کی سم دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں اس کے چاند کی طرح دمکتے چہرے پر ٹکا دی جب میرے پہلو میں مکمل چاند اپنی چاند سمیت براج مان ہے تو مجھے اس چاند کے دیدار میں کشش کیوں کر محسوس ہوگی میں جب چاہوں ہاتھ بڑھا کر چاند کو چھو سکتا ہوں میر زوار ڈرائیونگ سیٹ کی پشت پر دونوں ہاتھ سر کی نیچے ٹکائے نیم داراز تھا ذرا سا ہاتھ بڑھا کر نینا کے گلابی رخصاروں کو دو انگلیوں سے چھو زوار قدرت کے حسین شاہکاروں ہیں جو مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں ان میں ایک چاند اور دوسرا یہ تا ہتے نگاہ پھیلا ہوا سمندر ہے اور جب یہ دونوں ایک ساتھ میرے سامنے ہوتے ہیں تو مجھے میرزوار نے انگلی سے اس کی بکھری زلفون کی ایک لٹ کو چھیڑا اور پھر ڈیش پورٹ پر پڑا سگرٹ کے اٹھایا اور سگرٹ نکال کر سلگائی ایک دو دن میں بابا سائن پاکستان آ جائیں گے پھر انہیں اور تائی سائن کو تمہارے گھر بھیجوں گا اس سے پہلے اگر تم اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہتی ہو تو بتا دو ویسے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی مسئلہ کریں گے میرزوار نے گہرہ کش لے کر شرارتا دھوان اس پر پھونگ دیا حسب دوقع نینہ نے زوردار چیخ مار کر میرزوار کے سینے پر ہاتھ مارا زوردار مجھے بابا سائن کا بھی سموکنگ کرنا پسند نہیں میرے سامنے وہ بھی سگرٹ سے پرہیز کرتے ہیں ایک تو آپ کھلے آم پیتے ہیں اور پھر بدتمیزی بھی کرتے ہیں وہ غراتے ہوئے کھانس پڑی میری جان میری بیٹی کو سموکنگ نا پسند ہوگی تو میں بھی نہیں کروں گا مگر تم تو میری بیوی ہو تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے کا تو میرا پورا حق بندہ ہے وہ شارہر سے کہتا ایک بار پھر بھرپور کش لے کر دھوان اس کی طرف روانہ کر چکا تھا سار اگر آپ نے دوبارہ ایسی حرکت کی نا تو میں اسی وقت چلی جاؤں گی اور شادی تک ملنے کے لئے کتنی بھی منتیں کریں گے تب بھی نہیں آؤں گی نینہ نے اس کے گال پر ہلکا سا تھپڑ لگا کر دھمکی دی ایسا سوچنا بھی وقت نینہ ورنہ میں شادی کے لئے صبح تک کبھی انتظار نہیں کروں گا میر زوار یک دم اس کی کلائی تھام کر انتہائی برہمی سے بولا اس کے حد درجہ سنجیلگی سے کہنے پر نینہ بے ساختہ ہنس پڑی اف یار بیٹی ہنس ہنس کر پاگل کرتی ہے اور باپ اپنے سیاسی حربے مجھ پر آزما کر دماغ خراب کرتا رہتا ہے دونوں باپ بیٹی نے مل کر میرا جینا حرام کر دیا میں کہا فس کہوں یار میر زوار نے شیو پر ہاتھ پیرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا پھر اس نے نینہ کی نرم و نازک کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو نینہ اس کی سینے سے جا لگی میر زوار کے بدلتے موڑ پر نینہ کی کھنکتی ہنسی یک لخ تھم سی گئی نینہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمع کر دور ہٹنا چاہا مگر میر زوار من مانی کرتے ہوئے اپنے آہنی بازوں سے اس کی کمر کے گرد آہاتا کر چکا تھا شاہ کل مسس حمید شاہ کی کال آئی تھی وہ نینہ کے سلسلے میں ہمارے گھر آنا چاہتی ہیں عروش نے محظم شاہ کے کوٹ کا بٹن بن کرتے ہو انہیں آگاہ کیا کیا انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ نینہ کے رشتے کے لیے آرہی ہیں محظم شاہ نے اس سے پوچھا ہاں میں نے ان کی باتوں سے اندازہ تو لگایا ہے اس دن پارٹی پر بھی میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ نینہ کو پسندیگی کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں اور کل فون پر بات کرتے ہو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سننان شاہ کے لیے نینہ کا رشتہ مانگنا چاہتی ہے ٹھیک ہے پھر تم انہیں بلالو وہ لڑکا ہر لحاظ سے بہت اچھا ہے نینہ کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی شادی کے فیصلے کا اختیار مجھے پہلے ہی سوم چکی ہے زہیم شاہ سے بھی اس کی رائے ضرور لے لوں گا مگر شاہ ایک بات مجھے بہت تنگ کر رہی ہے کون سی بات شاہ یہی بات کہ تحریم نینہ سے بڑی ہے اگر نینہ کا رشتہ تیہ ہو گیا تو رانیا اور مکتوم کو کتنا برا لگے گا وہ ہمارے آسرے پر بیٹھے ہیں اور شاہ زائم شاہ ہے کہ سننے کے لئے تیار بھی نہیں ہا مجھے بھی ایسا لگ رہا کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے اس لئے وہ ہر بار اس ذکر سے بھاگ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ پہلے تحریم کی شادی ہو جائے پھر وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے معظم شاہ بھی پر سوچ انداز میں بولے اگر آپ کا یہ اندازت درست ہوا تو ہمیں سب کے سامنے بہت شرمندگی ہوگی خاص طور پر تحریم کے سامنے کیونکہ وہ بہت دل برداشتہ ہوگی عروش افسوس سے بولی تو گیا تحریم شاہ بھی دلچسپی رکھتی ہے زہیم شاہ میں یا ان دونوں کی شادی رانیہ وغیرہ کی خواہش ہے معظم شاہ کو معظم شاہ یک دم چون کہتے میں نے تحریم کی آنکھوں میں شاہ کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے وہ اس رشتی کے لیے دل و جان سے رضا مند ہے عروش وسوق سے بولی ٹھیک ہے تم پھر پریشان مت ہو میں ایک بار پھر شاہ کو منانے کی کوشش کرتا ہوں اگر وہ نہیں مانا اور اس کے پاس انکار کی ٹھوس وجہ بھی ہوئی تو پھر مجبورا مقدوم شاہ کو سمجھانا پڑے گا کیونکہ زبردستی کے رشتے جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دوستو وقت پل لگا کر اڑ رہا تھا دن کب گزر جاتا اور رات کب دن میں تبدیل ہو جاتی اسے کچھ خبر ہی نہیں تھی نینہ میر زوار کے تلسماتی عشق کی دور میں بندی باقی دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی نینہ کے دل میں کھلا میر زوار کی محبت کا ننہ سا پھول اب ایک تناور درخت بن چکا تھا ایسے میں عروش کا اسے خاص مہمانوں کی آمد پر پیش ہونے کا کہنا بے حد گران گزرا وہ صبح ہسپٹل جانے کیلئے تیار ہو رہی تھی کہ عروش اس کے کمرے میں آئی اور شام کو جلد گھر آنے کی تاقید کی پھر انہوں نے مہمانوں کی آمد اور اس کے پیشے مقصد بتایا تو نینہ کو معاملے کی گھمبیرتہ کا احساس ہوا ہمہ آپ ان لوگوں کو اجازت دینے سے پہلے کم از کم ایک بار تم مجھ سے ذکر کر لی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بیٹا تم نے خود ہی تو کہا ہوا تھا کہ تمہیں ہمارے کسی بھی فیصلے سے اختلاف نہیں ہوگا ہم تمہارے لئے جو بہتر سمجھے وہ ہی کریں اس لئے تمہارے بابا نے انہیں اجازت دے دی سننان اور اس کی فیملی میں ایسی کوئی خامی دھوڑنے سے بھی نہیں ملتی کہ انہیں انکار کیا جاتا سننان کے رشتے پر ہم سب بہت خوش ہیں ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا اچھا بیٹے اب تم یہ بحث چھوڑو اور جلدی سے فریش ہو کر آجو وہ لوگ بہت دیر سے بیٹے ہیں تمہارا ان سے ملنا بہت ضروری ہے اور دیکھو ان کے سامنے الٹی اچھا بابا نہیں کرتی انسلٹ میری بیٹی بہت پیاری ہے کوئی بتتمیزی نہیں کرے گی اب پلیز ریڈی ہو جاؤ بیٹا عروش اسے پیار کرتے ہو روم سے باہر نکل گئی ان کے چلے جانے کے بعد نینہ کتنی ہی دیر گہری سوچ میں گم رہی یہ سب اتنی اچانک ہو گیا تھا کہ اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا میر زوار کا خوف الگ کھائے جا رہا تھا اور جب اسے رشتی کی بابت معلوم پڑے گا تو اس کا رییکشن کس قدر شدید ہوگا یہ سوچ کر ہی نینہ نے ایک جھر جھری لی اور پھر وارڈ روپ کھول ریس منتخب کر کے واشروم کی طرف بڑھ گئی وہ تیار ہو کر ڈرائنگ روپ میں داخل ہوئی تو عروش اور تحریم میسیس حمید کے ساتھ ہلکی پھل کی باتوں میں مصروف تھی جبکہ معظم شاہ اور حمید صاحب سیاست کا ذکر چھڑے بیٹھے تھے سنان شاہ ایک صوفی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا مگر جن آنکھوں میں میر زوار جیسا شاندار مرد بستا ہو انہیں دنیا کا کوئی بھی مرد متاثر نہیں کر سکتا تھا نینہ آہستہ کی سے سلام کرتی عروش کے پاس چلی آئی مگر میسیس حمید نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام اور شاہ کو پہلی ہی نظر میں اسیر کر گئی تھی نینہ بیٹے آپ کو تو جاب سے فرصت ہی نہیں ملتی میں کتنی بار عروش سے کہہ چکی ہوں کہ نینہ کو لے کر ہمارے گھر آئے مگر وہ ہمیشہ یہی کہہ کر معذرت کر لیتی ہے کہ نینہ بیزی ہوتی ہے جی آئنٹی اماں اسی لئے کہتی ہیں کہ میری جاب بہت ٹف ہے چھٹی ملنے پر میں گاؤں چلی جاتی ہوں واپسی پر وہ ہی روٹین ہوتی ہے کہیں بھی جانے کے لئے وقت نکالنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے بیٹے تھوڑا وقت ہمارے لئے بھی نکالیں اور ہمارے گھر کا چکر لگائیں مجھے بہت اچھا لگے گا آنا جانا ہوگا تو آپ دونوں کی بھی انڈرسٹریننگ ہو جائے کیونکہ شادی سے پہلے یہ بہت ضروری ہے تاکہ شادی کے بعد آپ دونوں کو کوئی دشواری نہ ہو میسس حمید کو نینہ دل و جان سے پسند تھی آج تو وہ احساس بڑا تو وہ فورا اٹھ گئی مگر میسس حمید نے اسے دوبارہ اپنے پاس بٹھا لیا شاہ صاحب اب ہم تھوڑی سی بھی محلت نہیں دینے والے آپ کو آج تو آپ کو ہمارا موہ میٹھا کروانا ہی پڑے گا بھائی نینہ اب سے ہماری بیٹی ہے اب آپ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں مصر حمید بے سبری سے بولی جی جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ ہی کی بیٹی ہے معظم شاہ نے مٹھائی کی پلیٹ حمید شاہ کی طرح بڑھا کر اس رشتے پر مکمل رضا مندی ظاہر کر دی نینہ کی تو گویا قوت گویائی ہی سلب ہو چکی تھی وہ معوف ہوتے ذہن کے ساتھ ان لوگوں کو ہستے مسکراتے دیکھ رہی تھی اس کی گلابی رنگت تیزی سے زرد پڑتی جا رہی تھی مگر اب کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا سوائے تحریم شاہ کی شاتر نظروں کے اور وہ اس کی غیر ہوتی حالت سے بہت خوش ہو رہی تھی نینہ بی بی تم میر زوار کی محبت میں بہت انچی اڑان بھر رہی تھی اور مجھ پر تنس کرتے ہوئے بھی تم نہیں جھوکتی تھی اب وقت آ گیا ہے کہ میر زوار کو تمہاری جھوٹی محبت کا اصل رنگ دکھا کر تمہ بھی تمہارے بھائی کی طرح موں کے مل گرا دیا جائے تم دونوں بہن بھائی اسی لائک ہو بھائی نے مجھے زلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور بہن مجھ پر تنس کے تیر برس رہی تھی اب میری باری ہے نینہ ایک ویڈیو پر تمہارے سارے ڈرائی میں کا کلائم ایکس ہو جائے گا تحریم نے مسکراتی نظروں سے نینہ کو دیکھا اور پھر ڈرائنگ روم سے باہر آگئی وہ اپنے موبائل فون کی گیلری میں وہی ویڈیو تلاش کر رہی تھی جو اس نے نینہ اور میر جازب کو شرط کی پلاننگ کرتے ہوئے بنائی تھی مطلوبہ ویڈیو مل جانے پر اس نے تسلی کی پھر نیو فیس بک اکاؤنٹ کے میسنجر سے میر زوار کے اکاؤنٹ پر وہ ویڈیو سینڈ کر دی